دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا ساتھی نے مجھے دکھایا اس میں کوئی صاحب یہ بتا رہے ہیں سائد کے وہ عالم ہیں یا کیا ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے لیکن یہ بتا رہے ہیں اور وہ ویڈیو فیس بک پہ وارڈ سوپ پہ اور سوسیل میڈیا پہ بہت پھیل رہی ہے بہت عام ہو رہی ہے اسی لئے میں یہ سمجھا کہ اب اس کا جو جواب دیا جائے ضروری سمجھا میں جیسا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سسور سے نکاح کرنا اگر بیٹا جو بیٹا ہے اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے وہ مر جاتا ہے تو اب جو باپ تھا جو بیوی کا جو سسور ہے یعنی یہ کہنا چاہوں گا مسئلہ بالکل سمجھیں تاکہ آپ سمجھ پائیں مجھے آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ پائیں آپ اگر سمجھ لیتے ہیں تو سمجھئے کہ پھر میرا مسئلہ حل ہو گیا تو بہرحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کے انتقال کے بعد بہو کا اپنے سسور سے نکاح کرنا اگر بیٹا مر جاتا ہے اس کے بعد جو بہو ہے وہ اپنے سسور سے سسور سے بہو اپنے سسور سے خسر بھی لے لیجئے خسر سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک زندہ ہے بیٹا زندہ ہے تو باپ اپنے بہو سے یعنی اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا لیکن جب مر جائے گا بیٹا مر جائے گا تو اب باپ جو ہے اپنے بیٹے کی اس بہو سے جس کا جو ہے جو بیٹا مر چکا ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے یاد رکھیں یہ غلط مسئلہ ہے یہ غلط مسئلہ ہے اور ایسا مسئلہ میں کیوں بتا رہا ہوں تاکہ یہ بلکل غلط اور یہ حرام کاری ہے حرام کاری جیسا کہ بتاتا ہوں آپ کو قرآن کی آیت سورہ نسا میں آیت نمبر تیز پر وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ اس کا مطلب خلاصہ جیسا کہ حَدَّسْنَا وَكِعُبْنُ جَرَاح عَنِ بْنِ تَعُوسِ عَنْ أَبِيهِ قَال اِذَا تَزَوَّجَ الْإِبْنُ لَمْ تَعِلُ لِلْأَبِي دَخَلَ بِهَا اَوْ لَمْ يَدْخُلُ مُسَنَّقِ ابنِ عَبِي شَعْبَا میں جل نمبر نو صفحہ نمبر نائنٹی فور چبرانبے پر موجود ہے اور مسئلہ اگر دیکھیں تو درر المختار میں مآس سامی جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سسر یہ ہمیسہ کے لیے بہو کے لیے حرام ہے ہمیسہ کے لیے یعنی سسر جو ہے اپنی بہو سے حقیقی بہو سے جو اپنی حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا صرف بیٹا نکاح کر لیتا ہے مسئلہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بلکل کھل جائے گا سامنے آپ کے اگر بیٹا نکاح کرتا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بیٹا مر جاتا ہے اس صورت میں بھی سسر اس بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ایسے ہی اگر داخل ہو چکا ہے دخول ہو چکا ہے یعنی نکاح کر لیا ہے رخصتی بھی ہو چکی ہے اب اس صورت میں تو بدرجہ اولا بدرجہ اولا نکاح حرام ہے تو بہرکیف آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس ویڈیو مجھے بتایا گیا ہے بلکل غلط بتایا گیا ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں یاد رکھیں کہ یہ بلکل کھل کر بتاتا ہوں آپ کو یہ حرام ہے کوئی ایک ایسی صورت نہیں ہے کسی بھی ایک امام کے پاس کسی بھی ایک امام کے پاس سسر جو ہے اپنی بہو کے لئے حلال نہیں ہے یاد رکھیں مسئلہ یہی ہے کہ بہو اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی حرام ہے حرام ہمیشہ کے لئے حرام ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے جیسا کہ باپ اگر اپنی بیٹی سے نکاح کرے گا ہمیشہ کے لئے حرام ایسے ہی اگر سسر اپنی بہو سے نکاح کرتا ہے یہ بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہے میں نے قرآن کے آیت پیش کی میں نے حدیث پیش کی مسئلے کا جو ہے ایک حوالہ میں نے دیا دردردرمختار معاہ سامی کا اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لئے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے